یہ توریہ اور تکیہ میں فرق ہے توریہ جو ہے توریہ اس کو بلتا ہے کہ ابھی اگر میں ایک بات کے دو معنی ہے ایک معنی ظاہر ہے ایک معنی پوشیدہ ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوجوان تھے قبیلہ والوں نے کہا ہمارا جشن ہے ہم بٹوں کے پاس جا رہے ہیں آپ بھی آ جائیں انہوں نے کہا میں بیمار ہوں میں سقیم ہوں میں بیمار ہوں لیکن وہ بیمار نہیں تھے محمد نسلی ونسلیم علیہ رسول نبی الكریم امیل امباد محسوس ناظرین و سامعین حسن علیہ یاری نے توریہ کی تعریف کرتے ہوئے جو مثال دی کہ توریہ یہ ہے کہ ایک لفظ بولا اس کا ایک باطنی معنی اور ایک زاری معنی اور ایک آدمی نے کسی سے سوال کیا اب بولنے والے کی مراد ایک ہی لفظ کے اندر وہ باطنی معنی مراد تھی لیکن سمجھنے والے نے سوال کرنے والے نے زاری معنی سمجھا جھوٹ بھی نہیں ہوا مثلا حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجرت کر کے بدینہ منغرہ جا رہے تھے اور آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے تو ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہچانا اور ادھر اس نے ابو جہل کا یہ اعلان سن لیا تھا کہ جو بھی ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے گا اسے سو سرخ اوٹ لیے جائیں گے تو اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو تو دیکھا ہوا تھا مگر تاردار کائنات جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ قوم صاحب ہیں اب اس لمحے حضرت سینا ابو بکر صدیق نے توریہ کہا توریہ کرتے ہو یعنی ایسا کلام کیا کہ جس کا ظاہری معنی جو تھا وہ اس کے مطابق نہیں تھا اور آپ کی مراد باطنی معنی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رہبر ہے یہ میرا رہبر ہے اس نے پوچھا کون ہے فرمایا یہ میرا رہبر ہے رہ بتانے والا اس نے سمجھا کہ عرب والے چونکہ اپنے قبیلے کے ساتھ کافلے کے ساتھ جب نکلا کرتے ہیں عرب سے بلک شام ملک یمن اور مختلف ممالک کی طرف تو وہ ایک رہبر کو بھی ساتھ میں لیا کرتے ہیں کیونکہ راستہ بتاتا ہے اس نے سمجھا شاید عزت ابو بکر صدیق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں چونکہ سور میں نکلا ہوں یہ میرا رہبر ہے یہ میرا رہ بتانے والا لیکن آپ کی مراد کیا تھی آپ کی مراد یہ تھی کہ میرا یہ اللہ کی طرف رہ دکھانے والا یہ توریہ توریہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دو لخ ہوتے ہیں ایک رخزاری ایک باطنی اور کہنے والے کی مراد باطنی ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے لیکن یہ توریہ کی تعریف کرنے کے بعد حسن اللہ یاری میں قرآن میں دید فرقہ نے ہمی سے جو مثال دی وہ عزت ابراہیم علیہ السلام والی دی اور واقعی وہ توریہ کی مثال ہے یعنی عزت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آتی ہے اور قوم آکے کہتی ہے کہ اے پیارے ابراہیم ہم میلے کی طرف جا رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ میلے کی طرف آئیے تو آپ نے یوں آسمان کی طرف ستارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انی سقیمن میں بیمار ہوں تو اس سے مراد آپ کی قوم سی بیماری تھی اس سے مراد آپ کی وہ بیماری تھی جس کے بارے میں محدثین اور مفسدین نے یہ لکھا ہے کہ قوم چونکہ کفر کو پسند کرتی تھی اور آپ توحید کو پسند کرتے تھے اور کفر کو پسند کرنے والا جہنم میں جاتا ہے اور توحید کو اختیار کرنے والا جنت کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میری یہ ساری قوم جہنم جنت کی طرف جائے رب کو رازی کرے لیکن وہ جہنم کی طرف وہ اپنے آپ کو دھکیلنا پسند کرتی تھی آپ کو ان کا جہنم کی طرف جانا اور آپ سے اسرار کرنا کہ آپ بھی وہی کام کریں جو وہ کر رہی تھی تو آپ کا دل انور دکھتا تھا اور زخمی تھا اس سبب سے آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی میرا دل جو ہے وہ غم زیادہ ہے تقلیم میں مقتلہ ہے جس کے اوڈے سے میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا لیکن حسن اللہ یاری نے جو ہے وہ یہاں بھنگی ماری تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے واقعے قربلا کو دکھا کہ یہاں میرے بیٹے یوں شہید ہو جائیں گے اور اپنا پیاسے ہوں گے تو حضرت ابراہیم نے کہا اینی سکین اِنہ مبیمار تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے نیت یہ کیا کہ قربلا کے واقعہ امام حسین علیہ السلام کے جمع صاحب ہیں اس کی مجھے بڑی درد ہے اس کی مجھے بڑی کفت ہے واقعہ قربلا ہوا کب آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے پچیس سو سال چھبیس سو سال کے بعد تو حضرت عبراہیم علیہ السلام پہلے بیمار ہیں تینیس وقتی منکمہ بیمار ہیں اور یہ جو کس نے ماری جھوڑ بولا جبکہ آپ بیمار کیا ہے سارے جو کافر تھے وہ کفر کی طرف جا رہے تھے اور اللہ کا اللہ لعلان انکار ہو رہا تھا اللہ کی توحید کا انکار ہو رہا تھا آخرت کا انکار ہو رہا تھا آپ اس انکار پر جو زخمی دل تھے آپ نے کہا انکار سکیمن میں بیمار اب یہ حسن اللہ یاری نے یہاں توریہ کی طرف کرتے ہوئے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت فٹ کی کہ انکار سکیمن یہ توریہ پر ممنی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ساتھ حسن اللہ یاری یہ ایک اور بھونگی شریف بھی ہے وہ کہتا ہے کافی شریف کے اندر ہار چیز ہی صحیح ہے تو کافی شریف والے نے انکار سکیمن کو توریہ میں نہیں رکھا آپ نے ظاہری لفظ اور بولے دل میں کچھ اور وہی کچھ وکی شیعہ کے اندر بھی لکھا ہوئے اب جو وکی شیعہ والے نے لکھا ہے وہ سننے وہ کہتا ہے کہ تقیعہ ایک دینی اسطلاح ہے جس کے معنی ہے اپنے مدد مقابل شخص کے نقصان دنیوی یا دینی سے بچنے کی خاطر اپنا عقیدہ چھپا کر اپنے قلبی عقیدے کے برخلاف کسی عقیدے کا اظہار کرنا یعنی دل میں عقیدہ کچھ اور زبان میں عقیدہ کچھ اور ہو دل اور دماغ کا انتزاج نہ ہو دل اور زبان اکٹھے نہ ہو دل اور دماغ کا انتزاج نہ ہو دل اور کہتا ہو زبان اور کہتی ہو زبان کا جوڑ نہ ہو زبان مشرق کی طرف جا رہی ہے دل مغرب کی طرف جا رہا ہے دل میں جو بات ہے زبان اس کے برخلاف ہے دل کہے رات ہے زبان کہے دن ہے دل کہے عورت ہے زبان کہے مرد ہے دل کہے کشیعہ ہے زبان کہے سننی ہے اس کا نام تقیہ ہے اور رسولِ کافی بقول حسن اللہ یاری کہ کافی شریف کی ہر روایت ہی بھی گئے کافی والے نے کہا کہ یہ تقیہ ہے حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ یہ توریا ہے اب حسن اللہ یاری ہوت پھس گیا ہے کہ اگر وہ اس کو توریا مانتا ہے تو کافی شریف کی عبارت غلط ہو گئی اگر وہ کہتے ہیں کافی شریف کی عبارت صحیح ہے تو پھر حسن اللہ یاری غلط ہو گئے آئیے میں اب کافی شریف سے دکھاتا ہوں کافی شریف والے نے کیا لکھا یہ میرے پاس کافی شریف ہے اب اس کے اندر حضرت قال ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا التقیت من دین اللہ اب دیکھیں بات تو رہی ہے کی نہیں حضرت امام جعفر صادق کر رہے ہیں تقیہ کی کر رہے ہیں کہ تقیہ اللہ کے دین میں سے ہے قلتو میں نے کہا ابو بصیر کہتا ہے میں نے کہا من دین اللہ اللہ کے دین میں سے ہے قالا حضرت امام نے فرمایا ایو اللہ من دین اللہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین میں سے ہے وَالَكَدْ قَالَ يُوسُفُ اَيَّتُ حَلْعِیرُ اِنَّكُمْ لَسَارِكُونَ وَاللَّهِ مَا قَانُ سَرَكُشْحَيًّا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اے کافلے والوں بے شک تم چورو حالانکہ خدا کی قسم وہ چور نہیں تھے انہوں نے کچھ چیز نہیں چورائی تھی ایک مثال دی دوسری مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا حالانکہ خدا کی قسم وہ بیمار نہیں تھے کوئی بیماری نہیں تھی کوئی غامہ نہیں تھا کوئی دکھ نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا یہ مثال کون دے رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق بقول اصول کافی کے بقول کافی شریف والے کولینی کے یہ بات تقیہ تن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور یہی بات بقول حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ یہ توریہ تنبات کہیں اب یہ توریہ ٹھیک ہے یا تقیہ ٹھیک ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ خود کہتا ہے توریہ اور چیز ہے تقیہ اور چیز ہے تقیہ کیا ہے جو دل میں ہے زباں میں کچھ اور اور توریہ کیا ہے کہ لفظ ایک ہو اس کا ایک ظہری معنی ہو اور ایک باطنی معنی ہو بولنے والے کی مراد ہے باطنی معنی ہو ظہری نہ ہو اور سمجھنے والے کی مراد جو ہے سامنے والے کی وہ سامنے والا وہ ظہری لفظوں سے سمجھ رہا ہو لیکن آخر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آخر میں جب اس نے تقیہ کی طریف کی تو ایسی طریف کی جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا تعریف کرنا چاہتا ہے یعنی جو توریہ کی طریف کی وہی تقیہ کی کر دی اور تقیہ کو گمہ شما کے آبے جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش ویر دیا سمجھنا آوے کسے انہوں کو گنگل آتو مٹی لائیے کمٹی آتو دنگل آتو آپ کی تینے توریہ کس کو بولتے ہیں توریہ آپ ایسا آپ کو جھوٹ جھوٹ نہ بولیں لیکن ایسا کلام استعمال کریں جس کے دو معنی ہیں ایک معنی ظاہر ہے سامنے والے وہی سمجھیں گے لیکن آپ جو وہ ایک پوشیدہ معنی ہے وہ بھی صحیح ہے آپ اس کی نیت کریں گے تو آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے اس کو بولتے ہیں توریہ توریہ بولتے ہیں چپانے کو ورائیری بولتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں لپیڑ دینا پوشیدہ کرنا تو یہ توریہ جو ہے اس طرح ہے اس کے مثال جو قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں بہت ہے ٹھیک ہے نا تو کہ اہمہ تحرین علیہ السلام توریہ کرتے تھے یہ تقیہ کے لئے ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ واضح طور پر کوئی بات کر دے نا تو اس کا کوئی آپ کو ضرر پہنچے گا مسلحت میں نہیں ہے